بھارت اور پاکستان کو لے کر راول پرنڈی ایکسپریس نے کر دیا بہت بڑا خلاصہ بھارت کو لے کر دوفانی گینباز شوہ بختر نے دیا حیران کر دینے والا بیان عمران ملک وراد کولی کے ساتھ پورے بھارت پر کچھ ایسا بول گئے شوہ بختر دنگ رہ گئے لوگ کیا شوہ بختر نے چھوڑ دیا ہے پاکستان کیسے بھارت سے مل گیا ان کو آدھار کارڈ گولی کی رفتار سے گینبازے کرنے والے دنیا کے سب سے خطرناک گینباز شوہ بختر نے ایک حیران کر دینے والا بیان دیا ہے بھارت اور پاکستان کے رشتے پر اختر نے کھل کر بات کیے ساتھی شوہ نے اپنے آدھار کارڈ کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اختر کے اس انٹریویو کیوں کچھ خاص باتیں جس کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے بتاتے چلے کہ کل تک شوہ بختر بھارتی کھلاریوں کو لے کر حیران کر دینے والا بیان دے رہے تھے لیکن اچانک شوہ بختر نے بھارت کو لے کر اپنے نظریے میں بڑا بدلاو کیا ہے ساتھی ایشیا کب کی میزبانی کو لے کر بھی شوہ بختر نے کھل کر بات کیے اس سے پہلے شوہ بختر کے حالیہ انٹریویو کی کچھ خاص باتیں ہم آپ کو بتائیں سب سے پہلے آپ کے لئے یہ بھی جانا ضروری ہے کہ شوہ بختر نے اس سے پہلے بھارت اور ٹیم انڈیا کی ان نے کھلاڑیوں کو لے کر کیا کہا تھا تب جا کر یہ صاف ہو پائے گا کہ آخر اکتر کا حدی پریورتن کیوں ہوا اور یہ ہوا کیسے یاد دلا دے کہ عمران 156 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے ایک گیند فیکی جو کہ انٹرناشنال کرکٹ میں اب تک کسی بھی بھارتی دورہ فیکی گئی سب سے تیز گیند ہے ملک کا نام اب بھارتیوں میں انٹرناشنال کرکٹ میں سب سے تیز گیند فیکنی کا ریکارڈ درج ہو چکا ہے انہوں نے 156 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے ایک گیند اپنے دوسرے اور میں فیکی تھی ان کے نام T20 انٹرناشنال میں پہلے سے ہی کسی بھی بھارتی دورہ سب سے تیز گیند فیکنے کا ریکارڈ درج ہے ملک T20 انٹرناشنال میں سب سے تیز 155 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے گیند ڈال چکے ہیں آئی پیل میں بھی ان کے نام سب سے تیز گیند فیکنے کا بھارٹی ریکارڈ ہے آنے والے مقابلوں میں عمران اگر شان ٹیٹ کی رفتار سے بھی آگے نکل جائے تو حیرانی نہیں ہوگی پاکستان میں بیٹھے شویب اختر کو اسی بات کا حساس ہے اتنا ہی نہیں انہیں اپنا ریکارڈ بھی لگتا ہے کہ خطرے میں دکھنے لگائے تب ہی تو وہ ایسے بیان دینے پر تلے ہیں جیسے عمران کو اکسانہ چاہتے ہیں تاکہ وہ انجرڈ ہو جائیں اور ان کا ریکارڈ سلامت رہے شویب سے سوال ہوا تھا کہ کیا عمران میں وہ آگ وہ رفتار ہے جو ان کے ریکارڈ کو تار تار کر دے اس سوال کے جواب میں شویب اختر نے کہا مجھے خوشی ہوگی اگر عمران میرا ریکارڈ توڑتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ بھی کہیں گے اس بیان میں ویسے تو کوئی بات نہیں پر جناب دکت اس بات سے نہیں بلکہ ان کی اگلی لائن سے ہے ذرا شویب اختر کا پورا بیان سنیے مجھے خوشی ہوگی کہ اگر عمران میرا ریکارڈ توڑتے ہیں ہاں پر وہ اپنی ہڈیاں نہیں توڑنا چاہیں گے میرا ریکارڈ توڑنے کے چکر میں اب ایک طرف تو وہ خوشی ظاہر کر رہے ہیں اور دوسری طرف مانو یہ کہہ کر ڈھرانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی عمران یوہ ہیں ایک تیز گیندباز میں جو جوش ہونا چاہیے وہ بات ان میں ہے بس جوش کو قابو میں رکھنا ہے ایسے بیانوں کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے پھر ممکن ہوا تو بھوشی میں شوی بکتر کا ریکارڈ ضرور توڑ سکتے ہیں لیکن اب اکتر بھارت کے بھکت ہو گئے ہیں پاکستان کے فاس بولر شوی بکتر کو بھارت بہت پسند ہے وہ کہتے کہ انہیں اس ملک سے بہت پیار ملائے یہاں ان کا اتنا آنا چانا ہے کہ اب آدھار کارڈ بھی بن گیا ہے حالانکہ آدھار کارڈ کی بات شوی بکتر نے مزاک میں کہی تھی شوی بکتر نے این آئی کو دیا انٹرویو میں یہ باتیں کہی انہوں نے دونوں ملکوں کے کرکٹ اور ایشیا کپ ویواد پر بھی اپنا نظریہ رکھا شوی بکتر نے کہا میں بھارت آتا جاتا رہتا ہوں میں نے یہاں اتنا کام کیا کہ میرے پاس آدھار کارڈ بھی ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں بھارت نے مجھے بہت پیار دیا ہے میں بھارت میں کرکٹ کھیلنا مس کرتا ہوں انہوں نے کہا اگر ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایو جن شرلنکا میں ہونا چاہیے میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کو فائنل میں کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں ورلڈ ٹرکٹ میں صرف بھارت اور پاکستان فائنل کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اکتر نے کہا کہ ویراد کولی کو فارم میں واپس آنا ہی تھا اس میں کچھ نئی بات نہیں ہے اب ان کے اوپر کپتانی کا بھی دباؤ نہیں ہے وہ فوکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آگے بھی کھیلتے رہیں گے مجھے پوری امید ہے کہ جب کولی انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوں گے تب ان کے پاس 110 شتک ہوں گے 2023 ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس تھی اکٹوبر 2022 میں بی سی سی آئی سچیو جیشاہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں ایشیا کپ ہوا تو بھارت ٹرنامنٹ سے اپنا نام واپس لے لے گا مارچ یعنی اسی مہینے میں ایشیا کرکٹ کاؤنسل کے بورڈ بیٹھک میں مجھبانی کو لے کر فیصلہ لیا جائے گا شویب اختر اس سمیں قطر کے دوہا میں لیجنڈ لیگ کرکٹ ماسٹرز ٹرنامنٹ میں ایشیا لائنس ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں اختر نے لیگ میں اب تک ایک اور فیکہ ہے اس میں انہوں نے بارہ رن دیئے ہیں لیجنڈز کرکٹ لیگ میں تین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس میں انڈیا مہراجہ ایشیا لائنس اور ورلڈ جینڈز شامل ہیں لیگ میں اربجن کے نام سب سے زیادہ آٹھ ویکیٹ ہیں گوتم گمیر 183 رن کے ساتھ ہائیسٹ رن سکورر ہیں ٹیبل میں ایشیا لائنس تین میں سے دو میچ جیت کا ٹاپ پر ہے اب بھارتیہ ٹیم مشن وانڈے ورلڈ کپ پر ہے جو اکٹوبر نومبر میں بھارتیہ سرزمی پر ہی کھیلا جانا ہے ٹیم انڈیا نے آخری ورلڈ کپ بھی اپنی سرزمی پر ہی جیتا تھا تب مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی بھارتیہ ٹیم نے سرلنکا کو چھے ویکٹ سے ہرایا تھا ایسے میں روحید شرما کی کپتانی والی بھارتیہ ٹیم کو اپنی تیاری پختہ رکھنی ہوگی کیونکہ بھارتیہ فینس کی امید ہے اس اتحاس کو دو راتے دیکھنے کی ہوگی کرائیسٹ چرچ ٹیسٹ میں نیوزلینڈ کے ہاتھوں سرلنکا کی ہار کے بعد بھارت ڈبلو ٹی سی یعنی والٹسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے خطابی مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کا سامنا سات جون سے گیارہ جون کے بیچ آسٹریلیا سے ہوگا